لیکن کویت کی گھٹنا بہت دربھاگ پرن ہے بڑی تعداد میں بھارتی مزدور گلف کنٹری میں رہتے ہیں اور وہاں کی انسٹرسکچر کو بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں لیکن جس طرح وہ جو لیبر کیمپ تھا اس میں آگ لگ گئی تو یہ بہت بڑی در گھٹنا ہے پردھان منطری جی نے ویدیش شراج منطری کو وہاں بھیجا ہے بھارت سرکار پورا مانیٹر کر رہی ہے جو حطاحت ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو محافظہ دینے کا اعلان ہوا ہے اور آئندہ اسی گھٹنا نہ ہو ان دیشوں سے باتچیت بھی ہو رہی ہے پہلے بھی جہاں بھی بھارتی رہا ہے اس کا پورا دھیان بھارت سرکار رکھتی ہے لیکن یہ در گھٹنا ہے اس پر ہم سب کو دکھ ہے اس پر کوئی بھی راجنیت ویپکش کو نہیں کرنا چاہیے جس طرح کی بیانبازی اس پر راحل گاندی اور ان لوگ کر رہے ہیں یہ دربھاگ پڑھنا ہے سر بات کر لیتے ہیں کشمیر میں جو پچھ دنوں میں گھٹنا ہے گھٹی آتنگوازی بھی مارے گئے بس پہ ٹیک بھی ہوا راحل گاندی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پردان مطر کیوں خاموش ہے دیکھیں راحل گاندی جی کو کچھ سیٹے کیا مل گئی ہے ابھی وہ الیکشن موڈ میں ہی ہے ابھی بھی ان کو لگ رہا ہے چناؤ ختم نہیں ہوا ابھی بھی وہ صرف بیانبازی کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں جس طرح آتنگواز نے پھن نکالا ہے اس کے پھن کو کچھل دیا جائے گا ایک آتنگ کی زمین دوز ہوا ہے باقی بچے ہوئے کو بھی چن چن کر دفنہ دیا جائے گا ہماری سینہ چھوڑنے والی نہیں ہے ہماری سینہ پائر ملٹری فورس جمہو کشمیر پولیس سنجکت روپ سے بڑا ابھیان چلا رہی ہے اور پاکستان کو بھی ہم ورلڈ کے فورم پر ایکسپوز کریں گے جس طرح پاک پریوجت آتنگواز کی کوشش جمہو ریجن میں آسکر ہو رہی ہے پونچھ راجوری دوڑا کشتوار کے علاقے میں یہ بہت درباق پون ہے اور اس کے خلاف سخت کاروائی ہماری پیرہ ملٹری فورس اور سینہ کر رہی ہے فاروق عبداللہ لیکن کہتے ہیں کہ ملٹن کاروائی سے کچھ نہیں ہوگا باچیت کرنی ہوگی پاکستان سے فاروق عبداللہ پاکستان سے باچیت کی وقالت کر رہے ہیں باچیت تب ہی ہوگا جب آتنگواز سے توبہ کر لے پاکستان پاکستان آتنگواز سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ ابھی بھی اپنے آتنگ کی بھیجتا ہے ابھی جو آتنگ کی مارا گیا ہے اس کے پاس سے جو عام سیمنیشن ملے ہیں جس میں کھانے کی چیزیں یہ سب ملی ہیں سب پاکستانی ہیں اور اس سے صاف دیکھتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی آتنگوازی کو گھسپیٹ کر آگر بھارت کو آہستر کرنا چاہتا ہے جمہ کشمیر کو آہستر کرنا چاہتا ہے اس کے ارادے کو طاقت سے کچھلا جائے گا راہول گانڈی کہتے ہیں گر وارہ مسیح میں پرینکہ گانڈی چنال لڑتی تو پردھان منزلی موڈی ہار جاتے ہیں کم سے کم چار لگ دیکھئے راہول گانڈی کو سیٹیں کیا مل گئی ہیں ان کو اب جن سیٹوں پہ وہ ہار بھی گئے ہیں ان سیٹوں پہ بھی بیان بازی کر رہے ہیں بنارس کی جنتہ نے کاشی کی جنتہ نے لگاتار تیسری بار بھاری ووٹ سے پردھان منتری نیرندر موڈی جی کو جتایا ہے اور پھر سے وشواس ان کے اندر جتایا ہے پھر بھی راہول گانڈی اب قیاس لگا رہے ہیں اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں ان کے بیان بازی سے کچھ ہونے والا نہیں اچھے منترالے جو بٹا ہے ٹی ڈی پی کو جڑیو کو تو پوزیسن بول رہا ہے کہ جھنجھنا ہی لوگوں پکڑا دیا گیا ہے دیکھئے بیہار کا سبحاغ ہے کہ پردھان منتری جی نے عام آدمی کے سروکار کا روزگار اور کرشی کے سروکار کا منترالے دیا ہے ایم ایس ایمی میں بہت کام ہو سکتا ہے انڈسٹری بیہار کے اندر جتنی بھی انڈسٹری ہے ایمی سیمی ہے اس کے بعد گرراج جی کو جو بھی بھاگ ہے ٹیکسٹائل اس میں ٹیکسٹائل میں ہم نے بہت کام کیا تھا اس کو آگے وہ بڑھا سکتے ہیں یہاں بیہار میں بڑی تعداد میں کمپنی آ رہی ہیں وہ ٹیکسٹائل پارک لگانے کے لیے تو اس میں گرراج جی اچھا کام کریں گے پوری امید ہے فوڈ پروسسنگ میں میگا فوڈ پارک بیہار کو ملا تھا پچھلی سرکار میں اس کو اور تیجی سے چراغ پاسوان آگے بڑھا سکتے ہیں لیلن بابو فشری میں ڈھیری میں پنچاتی راج میں اچھا کام کریں گے اور جو بڑا کیبنٹ کا بھی بھاگ ہے وہ سب کام کا بھی بھاگ بیہار کو ملا ہے بیہار کی جنتہ میں خوشی کی لہر ہے جی رامر میں اس کہتے ہیں کہ کیا کی ڈی پی بتائی گی کہ پیچھے سوائز کا درجہ آندھرہ کو ملے گا اور بیہار سندر میں انہوں نے بات کر رہے ہیں دیکھیں کانگریس کے نیتہ ابھی بیان بازی کر رہے ہیں ہمارے سہیوگی کو اکسانہ چاہتے ہیں ان کو وڈی لینگویج دیکھ لینا چاہیے ایک دم کس طرح رام لکشمن کی طرح جوڑی دیکھ رہی تھی آندھرہ میں چندربابو نائیڈو اور پردھان منتری جی کی ہماری سرکار بنی ہے آندھرہ میں اڑیسہ میں بنی ہے اور انہچل میں بنی ہے ہم لوگ لوکصبح کے اندر تین سو کے قریب سیٹ انڈیا کو ملی ہے اور تین سرکار بھی ملی ہے تو اتنی بڑی جیت ہوئی ہے اس کو کم بتانا چاہتے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے پانچ سال تک دیش کے پردھان منتری نیرندر موڈی جی رہیں گے اور چونتیس میں بھی بھاری چونتیس تک جب انتیس کا چناؤ ہوگا تب بھی بھاری بہومت سے جیت کر آئیں گے یہ لوگ وپکش میں تھے ٹھیک ہے وپکش کو کچھ سیٹے مل گئی ہیں تو آپ وپکش کا رول ادا کیجئے لیکن ہر بات پہ بیانبازی مت کیجئے ایک سوست وپکش کس طرح ہوتا ہے یہ ان کو سیکھنا چاہیے اور وپکش میں رہ کر وہ دیش کے لیے کیا کنٹریبیٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے نہ کہ وہ ماننا چاہیے کہ ہر بیات کا ویروت کرنا یہی ویروتی دل کا کام نہیں ہوتا ہے دیش کے لیے کنسٹرکٹیو طور پر کیا مدد کر سکتے ہیں یہ رول ادا کرنا چاہیے موسیقی موسیقی